عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسلی امری وحلال اختتم باللسانی افقہ قولی ریاض السالحین حصہ اول شکرگزار مالدار کی عظمت کا بیان اور اچھا مالدار وہ ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے اور ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو لیکن جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی پشتی کی ہم اس کو آسان راستے نیکی کی توفیق دیں گے اور فرمایا اور بچا لیا جائے گا اس کو جہنم سے جو بڑا پرہزگار ہے جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا مندی کے لیے خرچ کرتا ہے اور یقینا جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے اور اگر تم چھپا کر دو اور فقرہ کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہیں اور فرمایا تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی رامے خرچ نہیں کرو گے اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنے کی فضیلت میں بہت ہی آیات ہیں اور مشہور ہیں فائدہ ان تمام آیات میں اللہ کی رامے خرچ کرنے کی عظمت اور تاقید بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو کاموں پر رشک کرنا جائز ہے ایک اس آدمی کے کام پر جسے اللہ نے مال سے نوازا پھر اسے حق کی راہ پر خرچ کرنے کی حمد بھی دی اور دوسرا اس آدمی کے کام پر جسے اللہ نے حکمت سوج بوجتا فرمائی اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتا ہے بخاریہ مسلم فائدہ یہاں اس حدیث کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیں تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق نیکی کے راستوں میں خرچ کیا جائے اسی طرح علم اور حکمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے دوسرا دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے مال اور علم کی آرزو کرنا جائز ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو کاموں پر رشت کرنا جائز ہے ایک اس آدمی کے کام پر جسے اللہ نے قرآن مجید ادا فرمایا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی اور دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے مال ادا فرمایا تو وہ اسے رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور دن کے پہر میں بھی خرچ کرتا ہے بخاریہ مسلم اس سے پہلی حدیث میں قرآن کی جگہ حکمت کے الفاظ ہیں اس حکمت سے مراد بھی قرآن ہی ہے یعنی الحکمتہ الفلام احد کا ہے اس کے ساتھ قیام کرنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت نماز میں اور نماز سے باہر اس کی تعلیم اس کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اس کے مطابق فتوہ وغیرہ دینا سب شامل ہیں اس حساب سے دونوں روایات کا مطلب ایک ہی ہے فتح الباری کتاب العلم سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہ بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفرک و آتوب علیک سبحان ربک رب العزت امہ سلیم والحمدللہ رب العالمین رحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ